بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جمعہ کا خطبہ سنے بغیر بھی نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے؟ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے تو دیکھیں بھائی جمعہ کے لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی حاضری لکھنے کے لیے خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو شخص پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے ایک گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے جو تیسری گھڑی میں آئے اس کے لیے ایک بکری کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے اسی طرح جو چوتھی گھڑی میں آئے اس کے لیے ایک مرغی قربانی کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے اسی طرح جو اس کے بعد آئے اس کے لیے ایک انڈا قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور بعد میں آنوالوں کا ثواب گھٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنے صحیف لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں ان کی حاضری نہیں لگتی لہذا جس شخص نے خطبہ نہیں سنا امام کے ساتھ نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی مگر جمعہ کے دن کی حاضری لگوانے سے وہ محروم رہے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا ہم جمعہ کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی کسی وجہ سے جمعہ کی نماز رہ گئی ہے اور آپ کو آپ کے گھر کی قریب والی مسجن میں جمعہ نہیں ملا تو کوشش کریں کسی دوسری جگہ میں جمعہ مل جائے اور اگر کہیں نہ ملے تو زہر کی چار رکات نماز پڑھیں گے اور جمعہ میں جو سستی ہوئی ہے اس پر استفار کریں اور گھر میں اکیلے جمعہ ادا نہیں ہوتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی